اسلام علیکم ایفریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجی دی یہ سردیوں کی سوغات ہے گروئن ایج پچھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کو آپ برینگ بوسچر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں 2 کپس سوژی یہاں پہ میں نے میریرنگ کپس یوز کیا ہے 1.5 کپ پیسی ہوئی چینی چینی آپ اپنی مرزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 کپ بیسن 150 گرام بادام 150 گرام اخروڑ 100 گرام چاروں مغز 100 گرام کاجو اور 100 گرام پستہ یہاں پہ جتنے بھی نٹس ہیں آپ ان کی کونٹیٹی اپنی مرزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک پین میں میں نے 4 ٹیبل سپون آئل لیا ہے بیسکلی یہ ترڈیشنل ڈش ہے یہ دیسی گھی میں بنتی ہے آئل میں نہیں بنتی لیکن میرے پاس جو گھی آویلیبل تھا اس میں سیچوریٹڈ فیٹس بہت زیادہ تھے اس کے میں نے اس کو آوائٹ کیا ہے آپ اس کو دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گا میں اس کے اندر پستہ ایٹ کروں گی اور اس کو میں نے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنا جب پستہ لائٹ براؤن سا ہو جائے گا میں اس کو ایک سپرٹ بیول میں نکال لوں گی ٹو ٹیبل سون میں دوبارہ غائل ایٹ کروں گی اور اس میں کاجو ایٹ کروں گی اور اس کو میں لائٹ گولڈن سا براؤن کروں گی اس کو بھی میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنا اور یہ اسی طرح ہم جتنے بھی نٹس ہیں ان کو ون بائی ون کر کے فرائی کریں گے ہم ان کو ایک ساتھ فرائی نہیں کریں گے کیونکہ کچھ نٹس جلدی براؤن ہو جاتے ہیں اور کچھ تھوڑا ٹائنگ لیتے ہیں اب ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے اس میں میں اکھروڈ ایٹ کروں گی اکھروڈ اور جو میلن سیڈز ہوتے ہیں ان کو ہم نے لو فلیم پہ فرائی کرنا ہوتا ہے یہ میڈیم فلیم پہ بھی فرائی نہیں کرنا ہوتا کیونکہ یہ بہت جلدی اپنا کلر چینج کرتے ہیں اگر یہ تھوڑے سے زیادہ براؤن ہو جائیں تو یہ کرواہر چھوڑ دیتے ہیں جب میلن سیڈز ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے میں اس کو سپریٹ پول میں نکال لوں گی میں ان کو باقی نٹس کے ساتھ نہیں نکال لوں گی اب میں نے فائیو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس کے اندر ٹو کپس میں سوجی کے ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی اور ساتھ ساتھ میں ہلاتی جاؤں گی اس کو میں نے براؤن نہیں کرنا نہ ہی میں نے اس کا کلر چینج کرنا ہے میں نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ ایک ریت کی فارم میں نہیں آ جاتا جب آپ کو لگے کہ آپ کی جو سوجی ہے وہ ریت کی فارم میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی سوجی ریڈی ہے اب آپ اس کو ایک باؤن میں نکال سکتے ہیں میں نے پین کو اچھی طرح وائپ کر لیا تھا اس میں اب میں نے فور ٹیبل سپون آئل آئٹ کیا ہے اس کے اندر میں ون کپ بیسن کا آئٹ کروں گی بیسن کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اور مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے جب بیسن براؤن ہو جائے گا اور اس میں سے خوشبو آنے لگے گی اس کا مطلب ہے آپ کا بیسن ریڈی ہے اب آپ اس کو سوجی میں ایڈ کر سکتے ہیں جب بیسن اور سوجی روم ٹیمپریچر پہ ہم اس کو آنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ جو نٹس ہیں ان کو میں چوپر میں ڈال کر چوپ کر لوں گی میلن سیٹس کو میں چوپ نہیں کروں گی میں اسی طرح سپریٹ ایڈ کروں گی اور شوگر میں بلکل ایڈ پر ایڈ کروں گی یہ جو نٹس ہیں میں نے ان کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا تھا یہ بلکل پاودر فارم میں نہیں ہے اب اس کے اندر میں جو بیسن اور سوجی تھی وہ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب اس کے اندر ہم چینی ایڈ کریں گے آپ نے چینی ایڈ کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے جو آپ کی پنجیری ہے وہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہو کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی بھی گرم ہوئی جو چینی ہے وہ ساتھ ہی میلٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو پنجیری ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گی اب ہم اس کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اس طرح اچھی طرح چینی کو مکس کریں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں اس کے اندر آپ اینڈ پر میلن سیڈز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ کی پنجیری ریڈی ہے اب آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کر فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں اور نین گرم دودھ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو لائک کیجے گا اور یہ ڈش ضرور ٹرائے کیجے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی